اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکس جو فیملی ہے وہ فیملی لبیٹی اس کے جو میمبرز ہیں وہ ہیں پپرمنٹ، تھامپ، سپیرمنٹ، سیلویا، اوکیموم لیمیاسی اس کے دوسرے رام ہے لیمیاسی آر لبیٹی کومنلی نون از منٹ فیملی منٹ فیملی اس کو کہا جاتا ہے سینٹرل ایشیا میں یہ زیادہ پائے جاتے ہیں اس کو لبیٹی کیوں بولتے ہیں کیوں کہ اس کے فلورز کے جو پیٹلز ہیں وہ اپر لپ سے اور لو لپ سے دونوں سے کیا ہوتے ہیں فیوز ہوتے ہیں تو اس ویسے اس کو لبیٹی فیملی جو ہے بولتے ہیں اب ہم اس کے فرسٹ میمبر پپرمنٹ کی طرف آتے ہیں پپرمنٹ کا جو سائنٹفک نیم ہے وہ ہے منتہ پائپریٹا لین کومن نیم اس کا منٹ ہے برینڈی منٹ ہے لیم منٹ ہے فیملی اسی لبیٹی لیمیاسی ہے پارٹ جو اس کا یوز ہوتا ہے وہ ہے ہر فریش لیبز جیوگرافیکل سورس اس کا جو ہے وہ ہے یو ایرپ نورتھ امریکہ کینیڈا ایشیا کیمکل کنسٹوٹونٹ جو اس میں ہیں وہ 0.7 to 1.5% والاٹائل آئل ہیں والاٹائل آئل جو ازلی اوپریٹ ہو زکر روم ٹیمپریچر پہ تبھی اس کی جو ہے وہ خوشبو جو ہے وہ دور سے بھی آتی ہے کیا ہے والاٹائل ہے وہ اوپریٹ ہوتا رہتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتی ہے ہمیں اس کی فرائگرنس آتی رہتی ہے 60 to 12% اس میں یہ اس کے کیمکل کنسٹوٹونٹس ہیں اب ہم اس کے ڈسکرپیشن کی طرف آتے ہیں کہ یہ پلانٹ جو کہاں گرو کرتا ہے اس کی کچھ مفول جو وغیرہ کو سٹیڈی کرتے ہیں یہ جو پلانٹ ہے یہ پیرینیل پلانٹ ہے پیپرمنٹ کیا ہے پیرینیل پلانٹ ہے 42 سینٹی میٹر اس کی کیا ہے 42 سینٹی میٹر اس کی ہائٹ ہے اور اس کو سن لائٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے وارٹر کی جو ہے وہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے وارٹر اور سن لائٹ اس کو زیادہ چاہیے اپنی گروہت کے لئے اور یہ جو گروہ جو پروپاگیٹ کرتا ہے اس کی رائزوم سے پروپاگیشن ہوتی ہے اس کو ہیومیڈ اور ٹیمپریٹ کلائیمٹ چاہیے فیبر اور مارچ میں فیبر اور مارچ میں ہندوائی گفر کرتے ۢ ۲ اس پلانٹ کے ٥ جلائؤ مند ۲ کے اس کے ساتھ کیا لگیں گے فلاور نہ جائیں گے ۲ finale اس کا جو oil ہے وہ ہے اور پھر پھر پھرپیل یلو میں پھرپیل یلوم میں پھر ریگرین ہوتا ہے کسج اندفر شکولی است اور پھرپیل یلی بنیو میں پھر». تکنیس lá موازن دیں لگا اور پیچھے لوگ سلوشن بجت아요 تو اس کو گرینش یلو کلر اس کا بن جاتا ہے اس کی یہ چیزیں اس میں سے اپریٹ ہوتی رہتی ہیں تو پیچھے جو ہمارے پاس ایکسٹرکٹ رہ جاتا ہے وہ کم بھی رہ جاتا ہے اور اس کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے اور اس کا جو آرڈر ہے وہ سٹرونگ ایگریابل آرڈر ہے اور ٹیسٹ جو ہے وہ اس کا ایرومیٹک ٹیسٹ ہے جب ہم لوگ اس کو گھاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں موہ میں کولنگ سنسیشن فیل ہوتی ہے تو اس کی یہ پروپٹی ہے یہ کیا کرتا ہے کولنگ سنسیشن جو ہے وہ فیل کرواتا ہے جو جس کو بھی ماؤت وہ ہو کسی کو فنگس وغیرہ لگی ہو ماؤت میں اورل تھرش وغیرہ ہو کچھ بھی ہو تو اس کے لیے یہ یوز کر کے وہاں پہ کولنگ سنسیشن کاس کر کے یہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کو ٹریٹ ہم کروا سکتے ہیں ماؤت میں کولنگ سنسیشن کے لیے ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کی ٹو ویرائیٹیز ہیں ایک ہے وائٹ پیپرمنٹ اور ایک ہے بلک پیپرمنٹ یہ اس کی دو ویرائیٹیز اب ہم اس کے یوز کی طرف آتے ہیں کہ پیپرمنٹ کی یوز کیا ہے نمبر ون اس کو ہم لوگ اس کا کارمینیٹیف یوز کرتے ہیں کارمینیٹیف اس کا ڈائیجیسٹن یہ ڈائیجیسٹیف سسٹم کو تیز کرتا ہے اور فوڈ وغیرہ کو ڈائیجیسٹ کرنے میں مدد کرتا ہے اس کو ایرومیٹک سٹیمولنٹ اس کو یوز کیا جاتا ہے ایرومیٹک سٹیمولنٹ اس کو یوز کیا جاتا ہے اور اس کو ایڈمنسٹر اگر بوڈی میں کرتے ہیں تو جنرلی ہم اس کو انفیجن کی فارم میں ایڈمنسٹر کرتے ہیں پیپرمنٹ کو بوڈی میں اور اس کو فلیورنگ ایجنٹ کے طور پر یوز کیا جاتا ہے اس کو فلیورنگ ایجنٹ کے طور پر یوز کیا جاتا ہے اس کو فلیورنگ ایجنٹ کے چیزوں میں ڈرنگز وغیرہ میں بول گمز وغیرہ میں اور بھی کوئی فوڈ میٹیریل ہو اس میں ایسا فلیورنگ ایجنٹ اس کو یوز کیا جاتا ہے اچھا اس کو ہم لوگ شیمپوز اور سوپس میں ایٹھ کرتے ہیں کیوں کیونکہ شیمپوز اور سوپس ہم لوگ سکن کے اوپر اپلائے کرتے ہیں جن لوگوں کو سکن کا کوئی پروبلم ہو سکن جو اکثر وام ہوتی ہے زیادہ ایلرگی کی وجہ سے یا پھر بمس وغیرہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی ریش وغیرہ ہو تو اس کی وجہ سے سکن زیادہ جو وہ وام اپ ہو جاتی ہے ریڈ اپ ہو جاتی ہے ریڈ ہو جاتی تو اس کے اوپر ہم لوگ یہ یوز کر کے وہاں پہ کولنگ سنسیشن کاز ہوگی تو ہمیں تھوڑا سا اس بیماری سے کیا ہوگا اور ڈیزیز سے ریلیف حاصل ہوگا ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے نوزیا کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے نوزیا کیا کونسی کنڈیشن ہے جب بندے کو وومٹنگ والی وہ فیل ہو رہی ہوں کہ مجھے جیسے وومٹنگ ہوتی نہیں کر ہیں پر فیل ہوتی ہیں تو اس کے لیے یہ یوز ہوتا ہے فلیٹلنس کو ٹریٹ کرنے کے لیے One hundred فلیٹلنس کیا ہے ایبڈومینل ڈیز ڈر combos گیس کے بیوری سے کیا آپ حصو کا 9 پیان ہوتا ہے تو اس کو فلیٹلنس بولتے ہوں ہیڈرک کو ٹریٹ کرنے کے لیے ان کیا ہوتا ہے ڈائریا کو ٹریٹ کرنے کے لیے ان کیا ہوتا ہے ڈائریا جب body سے water کا loss ہو رہو تو منڈرل وغیرے لاؤس ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں کیونکہ ڈیجیشن کو نحانس کرتا ہے ٹوتھ ایج کو ٹریٹ کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے اور ریومٹیزم کو ٹریٹ کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے ریومٹیزم کیا ہے ریومٹائیڈ آرثرائٹس جب بوڈی میں اپنی انٹی بوڈیز اپنے ہی جوائنس کو کیا کرے ڈسٹروئ کرے تو اس کو ریومٹیزم بولتے ہیں تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لئے